بتاؤں گا کہ آپ فلائٹس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں ابھی میرا ایک کزن پاکستان سے جدہ آ رہا ہے تو میں نے اس کو لینے کے لیے جانا ہے جدہ ائرپورٹ پہ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی فلائٹ جانا وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کی فلائٹ نمبر میرے پاس ہونی چاہیے اس سے میں نے نمبر لے لیا تھا ٹکٹ لے لیتا ہی کوپی اگر آپ صرف فلائٹ کا نام بھی لے لیں تو اب بھی ٹھیک ہے آپ کو میں ٹکٹ کی کوپی دکھاتا ہوں یہ ٹکٹ ہے میرے پاس سعودی ائرلائن ہے جی یہ والے دیکھیں سعودی ائرلائن ملتان سے دو بج کے بیس منٹ پہ نکلی تھی اور پانچ تیس پہ یہاں پہ جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ مہنچے گی اس کی جو فلائٹ کا نمبر ہے وہ یہ ہے جیسے بسوں کا نمبر ہوتے ہیں جناب اس کا بھی فلائٹ نمبر ہے اس وی ایٹ زیرو ون تو ہمیں یہ بتاؤنا چاہیے اب ہم اپلیکیشن میں بھی جا سکتے ہیں گوگل کروم میں بھی جا سکتے ہیں ہم نے صرف یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ریڈار ٹوئنٹی فور گوگل کروم میں بھی آپ ایسے ہی اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اپلیکیشن ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ اس کی اپلیکیشن بھی سیم ہی ہے تو یہ اپلیکیشن ذرا سموز چلتی ہے میں اس لیے اوپن کر رہا ہوں پہلے ہی میرا موبائل جہاں بہت ہینک کر رہا ہے تو ہم اپلیکیشن کو ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں سکسٹی ون ایمی کی اپلیکیشن ہے اس پہ ہر فلائٹ کی جو ہے نا وہ شیڈول رہتا ہے کہ وہ کہاں پہ آ رہی ہے کہاں پہ جا رہی ہے کدھر ہے اس وقت تو ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت کہاں پہ پہنچ چکی ہے ملتان سے زونے کے لیے جدہ کے لیے تو میں دیکھوں گا کہ کب وہ ائرپورٹ پہ پہنچ رہے ہیں تو میں اسی وقت جہنا جا کے لے لوں گا ابھی تقریباً سوہ گھنٹہ باقی ہے گھنٹہ بارہ منٹ باقی بڑھے ہوئے ان کو پہنچنے میں جب وہ پہنچ جائیں گے تو میرے یہاں سے پندرہ منٹ کا فاصلہ ہے تو میں اس وقت نکل پڑوں گا تاکہ وہ پروسس کرتے ہوئے بیگ لیتے ہوئے باہر آئیں گے تب تک میں بھی پہنچ جاؤں گا اس کو ہم نے اوپن کر لینا ہے یہاں پہ کنٹینیو کر لینا ہے اگریمیٹس بغیرہ ہے اس کے ٹرمز ٹرائل کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ ہم فلائٹ سیچ کرتے ہیں ایس وی ایٹ زیرو وان یہ فلائٹ ہے جی ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا پلے بیک دیکھتے ہیں یہاں سے یہ دکھا رہا ہے کہ ملتان سے اڑی ہے اور جدہ آ رہی ہے تو یہ کتنا سفر کر چکی ہے فلائٹ یہ دیکھیں یہ جو بلو نشان آ رہا ہے نا یہ یو اے اکراس کر چکی ہے تقریباً یہ یہاں تک پہنچ گئی یہ ریاد پہنچنے والی فلائٹ یہ دیکھیں بلو مارک آگے ہوتا جا رہا ہے نا ابھی ہم اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں یہ تو اس کی پلے بیک ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے شو آن میپ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں ہم یہ دیکھیں یہ جو ریڈ فلائٹ ہے ہماری یہ اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہ نیچے بھی ڈیٹا دے دیتا ہے ملتان سے نکلی ہے اور آرائیونگ ایک چوالیس ایک گھنٹہ اور چوالیس منٹ بعد یہ پہنچے گی کہہ رہا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے فلائٹ ٹھیک ہے اس کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اب اوپر تو یہ آدھے سے زیادہ سفر کر چکی ہے ابھی ہم اس کو میپ کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کہاں پہ ہے تو یہ سعودی عرب کے حدود میں جناب یہ انٹر ہو چکی ہے یہاں پہ مکہ کے ساتھ ہی جدہ کارنر پہ لگتا ہے تو یہ سعودی عرب یو اے ای کو ابھی ابھی کراس کر چکی ہے یہاں سے کراچی کراچی سے پھر مسکت میں آئی ہے مسکت کے اوپر سے سیدھا یو اے ای کی حدود سے انٹر ہوتی ہو یہاں پہ یہ اس وقت ریاد پہنچنے والی ہے ریاد ریاد تھوڑا سا اوپر ہے یہ تھوڑی سی نیچے سے آ رہی ہے کیونکہ ہمارا جو ائرپورٹ ہے وہ جدہ ہے تو یہ فلائٹ اس وقت یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے ایک گھنٹہ چوالیس منٹ بتا رہا ہے لیکن انشاءاللہ یہ ڈیٹھ گھنٹے بعد پہنچ جائے گی ڈپارچر تین گھنٹے گیارہ منٹ بتا رہا ہے نیچے دیکھیں ہم ساری انفرمیشن آ رہی ہے تو یہ میں اس کو دیکھتا رہوں گا اب جب یہ مکہ سے ہوتی ہوئی جدہ پہنچے گی تو پھر میں اس کو یہ اس کی لوکیشن ہے جب یہ یہاں پہ پہنچ جائے گی کارنر پہ بلکل کارنش پہ سمندر کے قریب جدہ ائرپورٹ پہ تو میں اس وقت یہاں سے نکل جاؤں گا تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرلیں اس ویڈیو کو لائک کرلیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرلیں اللہ حافظ موسیقی